کوئی کیمپ آفیس نہیں رکھا اور پاکستانی قوم کے خزانے کو جتنا بچا سکتی تھے اس کی کوشش کی اور پرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جب اس کی اوپر بات نہیں ہو سکتی جب سٹیٹسٹک نہیں ہوتے جب دلیل نہیں ہوتی سپیکر صاحب تو ذات کی اوپر حملے کیے جاتے ہیں چوبیس سال سے ان کے حملے ختم نہیں ہوئے اور لیڈر کے عظم میں ان کے ارادے میں ان کے اصولوں میں کمی نہیں آئی انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائٹ نہیں کیا سپیکر صاحب یہی کچھ یہی کچھ یہی کچھ یہاں پہ میں اس پورے بجٹ کے اندر ایک کس تقریروں کا حوالہ دے رہا ہوں سپیکر صاحب ایک کس تقریر ہے اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور آج میں اس کا جواب دوں گا میں آپ کی طرح ذاتی حملے کسی کے اوپر نہیں کروں گا لیکن میں لیکن میں دلیل سے بار کروں گا سپیکر صاحب میں جب اس پارلیمنٹ میں آیا یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کی بھی چند ممبران بیٹھے ہوئے ہیں معزز ممبران بیٹھے ہوئے سپیکر صاحب میں جب دوہزار تیرہ میں اس پارلیمنٹ کا روکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیئٹ کر رہی تھے میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا تین سال تک تعریفیں ہو رہی تھی سپیکر صاحب لیکن دوہزار سولہ میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا سپیکر صاحب میری فیملی کو اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اور آج سپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے سات سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے تنقید ہو سکتی ہے لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخترین تقریر لگ رہی ہے سپیکر صاحب آپ کو بتا دے اور چن چن کے اس میں سے الفاظ نکالے آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گیا کہ کسی کی ذات کو میں نے نشانہ بنایا ہو سپیکر صاحب آپ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور آپ ہماری ساتھ اپوزیشن میں تھے ان دنوں میں سپیکر صاحب دوہزار سولہ میں میں نے آپ پہ ایک تقریر کی اور میں نے لاہور اور پنجاب کے اندر پختونوں کے حوالے سے ایک ایشو کو اٹھایا میں نے ان کے شناختی کارٹ کے مسئلے کو اٹھایا جو وہاں پہ ان کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا اس ایشو کو اٹھایا سپیکر صاحب ہونا کیا چاہیے تھا میں نے تو اپنے ملک کیلئے بات کی تھی میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی محرومیوں کا اضالہ کرے میں تو چاہ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کے اوپر اس قسم کی کاروائیوں کی بجائے آپ ان کے مسائل کا حل تلاش کریں سپیکر صاحب جواب میں یہاں پہ کڑے ہو کے میری فیملی کو جو کہ یہاں پہ نہیں دور اپنے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو نشانہ بنائے اور غلیظ ترین قسم کی گالیا جی گئی سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئے اور میں شکریادہ کرتا ہوں میڈیا کا سیویل سوسائٹی کا اپنے اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے جائے حکومت کے اندر لوگ تھے انہوں نے نہ صرف اس کو اس کی مضمت کی سپیکر صاحب بلکہ انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مخالفت بھی کی سپیکر صاحب پھر کیا ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے تین مہینے پہلے ایک اور کمپین شروع کی جاتی ہے اور پورے زور دار قسم کی ذاتی ہم نے ہوتے ہیں سپیکر صاحب لیکن اللہ کا لاکھنا شکر ہے وہ تو عزو منتشا وہ تو زل منتشا سپیکر صاحب میں پہلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں پہ آ گیا اور اس کا بھی ان کو کچھ نہیں ملا اب میں آتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر اور چار موقعوں پہ جو انہوں نے ذاتی آملی کیے میں اس کے حوالے دیتا ہوں سپیکر صاحب اور آخر میں ایک کمیٹمنٹ کا ادھار کروں گا دوہزار اٹھارہ میں میں اللہ کے بزق و کرم اور اپنی قوم کی دعاوں ان کی محبت کی ورہ سے پھر ایک دفعہ ون سائیڈیڈ بیکٹری لے کے یہاں پہ پہنچا سپیکر صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد میری یہاں پہ پہلی تقریر تھی میں نے جب یہاں پہ تقریر کی تو پیپرز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے یونگ ڈائنامیک لیڈر پتھانے کیا کچھ مجھے کہا میری تقریر سن کے بڑی تعریفیں کی تھی ان کو میں ریکارڈ ریکارڈ کا حصہ ہے اس ہاؤس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ کیونکہ ان کو پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے باتیں سنی سچائی لگی تعریف کی اس کے بعد بجٹ سیشن شروع ہوا سپیکر صاحب اور میں نے ان کی تقریر کا جواب اسی دلائل سے دیا سپیکر صاحب ان کی طرف کے کمپین کا غصب کب ہوتا ہے میں اس کے چار حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پچھلے بجٹ کا اجلاستہ پچھلے بجٹ کا اجلاستہ سپیکر صاحب ان کے شریک چیئرمین تقریر کرنا چاہ رہے تھے میں بھی تقریر کرنا چاہ رہا تھا دو ہفتے دو ہفتے گزر گئے میرے پاس شاجہ مری میں نام لوں گا آج شاجہ مری آئی اپنے چیئرمین کا پیغام لے کے سپیکر صاحب اور مجھ سے کہنی لگی کہ مراد بھائی آپ تقریر کیوں نہیں کہتے بھائی کہا اتنا برا بھائی میں نہیں ہو سکتا جو ان کی کمپین چل رہی ہے مجھے مراد بھائی کہا اور مجھے کہا کہ مراد بھائی آپ تقریر کر لے میں نے کہا کہ میری پارٹی یا جس طرح کے انہوں نے چیپ پر اپنی نام دیئے ہیں اس کے مطابق میری بھائی آئی گے اور میں تقریر کر لوں گا کہتے کہ ہمارے چیئرمین صاحب روز آتے ہیں آپ جب تک تقریر نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے آپ پہلے تقریر کر لیں میں نے کہا کہ میں بھی نہیں کروں گا یہ پچھلے بجٹ کی میں آج چھاروں حوالے لے کے آئے ہیں اس پیکر صاحب میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا مراد صاحب آپ جاری رکھیں میں نہیں سر جی پھر کھو ٹھیک ہے باستہ پھر کھو ٹھیک پھر کھو ٹھیک مراد آپ جاری رکھیں لیکن تھوڑا زلدی پھر کھو ٹھیک پھر کھو ٹھیک سر پھر کھو ٹھیک سپیکر صاحب میرے پاس چاہزیاں مریض صاحبہ آئی اور انہوں نے یہ گفتگوئی یہاں پہ کڑے ہوکے اور میرے اس وقت چار پارلیمنٹیرین عمران خٹک اور تین اور پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے میں نے کہا کہ میں اپنی باری پر تقریر کروں گا پھر مجھے کہا کہ چلو ہمارے چیئرمین صاحب تقریر کریں گے لیکن آپ تھوڑا سا گزارہ کر لیجئے گا میں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا حالانکہ اگر میرے پاس میں جب یہاں پہ تقریر کرتا ہوں تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو جو چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بھی میں سپیکر صاحب کیا حوالی کروں گا آپ ہی کے پارٹی کے لوگ تو سپیکر صاحب میں نے کہا کہ میں ذاتیات کی اوپر بات نہیں کروں گا اور کہتے کہ گزارہ کیجئے گا مراد بھائی ہم اکٹے رہی تھے آپ پوزیشن میں میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بھائی کا میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں اور میں اپنی زبان کا لاج رکھوں گا میں دلیل سے بات کروں گا کیونکہ میں نے اپنے پارٹی کے اور حکومت کی تجمع نہیں کرنی ہے میں پیچھے نہیں کر سکتا سپیکر صاحب انہیں بات کی میں نے یہاں پہ گفتگو کی اس کے بعد ان کا پورا سوشل میڈیا سے انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں سپیکر صاحب یہ ٹرینڈ بنانا میں اس طرح بنا سکتا ہوں سپیکر صاحب میں پاکستان تھے لیکن سب جوت کی پارٹی ہے میں اس کا یہاں پہ ایم این ایس بیٹھے ہیں سپیکر صاحب جو میں نے خود آئے سیپ جو کی میری قیادت میں میری سربیت میں بیٹھ کے یہاں پہ ایم این ایس تک پہنچے ہیں اگر میں کمپین کرنا شروع کر دوں سپیکر صاحب میں ایک لمحے میں ان کا ٹائم لگے گا پیٹھ کمپین ہوگی اتنی ورکرز ہیں کہ کر سکتا ہوں میں نہیں کرتا سپیکر صاحب وہ تقریر ہو گئی کمپین شروع ہو گئی ان کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے گائیا دی گئی سپیکر صاحب اور میں نے اس تقریر میں کیا کہا تھا میں آج وہ بھی بتا دوں میں کانڈلیزہ رائیس کی کتاب لے کے آئے تھا میں اوبامہ زوار کی کتاب لے کے آئے تھا یہاں پہ کراکی کہے کہ میں نے کڑا ہوا اور یہاں پہ کچھ نہرانے لگا اور ذاتی حملے کی سپیکر صاحب لیکن شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بیجے شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بیجے میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دیا یہاں پہ گالیا دی سپیکر صاحب اور شام کو میرے گھر میں بہت سارے فروٹ بیجتے ہیں میں نے شکریہ کے ساتھ بیجا اور میں نے ان کو پیغام دیا سپیکر صاحب میں نے پیغام کیا دیا سپیکر صاحب میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی میں جس طرح ہوں آپ کے سامنے اسی طرح کا میں آپ کی دروازے کے بعد پیچھے آپ جائیں گے میں اسی قسم کا تعلق رکھوں گا سپیکر صاحب یہ ہو گیا ایک حوالہ میں نے دوسری یہاں پہ بات کی کہ مجھ سے ساتھ ان کے لوگوں نے این ارو مانگ گئے اور ایک اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹا ہوا ہے جب یہ بات میں نے کی تو دوسری جماعت کی طرف سے انتہائی غلیظ قسم کی کمپین کا آغاز ہوا سپیکر صاحب تو میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں جس میں نے یہ بات کی انہی کی پارٹی کی ترجمان خاتون میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ اس بندے کا نام لے رہے تھے میں نے کہا کہ میں نے تو پردہ رکھا ہے اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے کسی کی انکوائری ہوئی ہے اس سے ریکوئری ہونی ہے وہ تو وہاں پہ افیشل کام ہے وہ ہوتا رہے گا میں نے تو اس سے اشارہ دے دیا کہ اگر آپ میرے گھر جاتے ہیں گھر تک نہ جائے مجھ سے بات کریں تو سپیکر صاحب ان کے پارٹی کے ترجمان باہر جا کے یہاں پہ میرے بارے میں پریس کانفرنس کرتی ہے اور میرے اس ساتھ بندوں نے این ارو مانگا کا کو ایک اور رنگ دیتی ہے لیکن میرے پاس خود یہاں پہ آکے میں فلور اپ کے آوس اوپر اللہ کے نام میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس آکے خود اس بندے کا نام لیا میں نام لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈاکٹر عباد یہاں پہ تھی ان کے میں نے کر اس نے بھی تقریح کیے پرسو سپیکر صاحب دس کروڑ کی میں ریکوری کر چکا ہوں خیاسر کروڑ ریکوری کے اوپر انہوں نے اس سے آڈر لیا ہے سپیکر صاحب میں نے نام نہیں دیا میں اپنا کام واپک کرتا ہوں میں اس کا نام بھی نہیں لیتا پردہ رکھ رہا ہوں لیکن آپ کے پارٹی کے ترجمان میرے پاس آکے کہتی ہے کہ یہ بندہ تھا اور باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی ہے مراد بہت برا ہے جھوٹ بولتا ہے ان کی والدہ بھی رات کو اس نے ملیف فاروق کے پروگرام میں بیٹھی تھی ابھی بھی بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بہت بولتا ہے میں اگلی دن آکے میں ان سے سامنے پوچھا میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یہی بندہ ہے آپ کا اور ان کے پارٹی کے ترجمان نے مجھے نام لے کے دیا لیکن میں نے نام نہیں دیا آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں سپیکر صاحب پھر تیسری چیز یہاں پہ جس بندے نے کل تقریر کی اور ذاتی حملے کیے سات بندوں کا میں نے ذکر کیا تھا میں نے کہا کہ اے کس ایوان کے اندر موجود ہے ایوان کا میں نے نام بتا دیا دس کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے چیاسر کروڑ کی ریکوری کوپرس پر آڑ لیا ہوا ہے ایک پروجیکٹ جو انہوں نے سڑک بنانی تھی اپنے لوگوں کیلئے اس کا پیسہ قیس سڑک نہیں بن پائی سپیکر صاحب لیکن یہاں پہ سے جا کے اپنے لوگوں کو ان علاقوں میں فون کر کے خیبر پختنخواہ میں اور یہ غلیز گالیاں دیتے ہیں اگر میں اتنا برا ہوں سپیکر صاحب میرے گھر جرگہ کیوں نے کیا آئے میں نہیں ملا میرے وارش صاحب کے پاس پہنچے اگر میں اتنا برا ہوں تو ان کے فیملی میرے گھر کے سامنے رات کو بارہ بارہ بجے کڑے ہو کے جب اگلے دن میں کوری ہو رہی تھی منتے کیوں کر رہی تھی سپیکر صاحب اگر میں اتنا برا ہوں سپیکر صاحب تو میرے دفتر آکے تین تین گھنٹے تک میٹنگز کی ختم ہونے کا انتظار کیوں کیا کہ میں کفاری ہوں گا سپیکر صاحب دعا لے رہتے ہیں سپیکر صاحب اب آجی صاحب میں آپ کی کوئی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں آج اتنا مجھے حق ہے دو موجود ہیں دو موجود ہیں میں بھرکو ٹھیک بھرکو ٹھیک ہے میں آج بھرکو ٹھیک ہے بھرکو ٹھیک ہے صاحبیر تاگیب کی سپیکر صاحب مرار وائنڈ اپ کریں بجر سرسن چل رہا ہے بھرکو ٹھیک اب آجی صاحب بیٹھیں تشیب ٹھیک ہے بھرکو ٹھیک بھرکو ٹھیک ہے اب آجی صاحب جی اب آجی صاحب تشیب رکھیں وائنڈ اپ کر آپ ہی بتا دیں میں کسی کی ذات چون پر بات نہیں کر رہا اتنا تو اتنا تو حق ہے مجھے مرار وائنڈ اپ کریں مرار وائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپیکر صاحب برکو ٹھیک ہے برکو ٹھیک ہے سپیکر صاحب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آتے ہیں منت اے کرتے ہیں کی ریکوری کسی انداز سے نہیں ہوئی نہ ہو اگر آپ اچھے تھے اور آپ ٹھیک ہو آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی میں نے جو آجٹ کیا ہے وہ غلط ہے تو آپ مجھ سے منت اے کرنے کیوں آجاتے ہیں اور منتوں سے تو میں نے کسی کی بات ماننی نہیں میں نے اپنا کام کرنے ہیں میں آپ نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جتنا میرے رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا سپیکر صاحب میں محروم صاحب کے سے تعلق کرتا ہوں میں نے ان کی یہ محنت کرنی اور حق کا ساتھ دینے ہیں سپیکر صاحب تیسری چیز سپیکر صاحب تیسری چیز یہاں پہ پرسو جب میں اٹھا بات کرنے کی یہ یہی سے مجھے کالیہ دی گئی اور سامنے ان کے ایک سینئر رہنوما بیٹھے تھے میں نے سپیکر صاحب ان کو کہا کہ آپ ہی ان کو سمجھا دیں کہ کم از کم غلیز گالیا تو نہ دیں تو مجھے کیا کہتے ہیں سپیکر صاحب کیونکہ وہی سینئر رہنوما پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں کرپشن کے کیسز اور فائلہ میرے پاس لے کے آیا تھا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے اوپر کیسز نہیں بناتے تو کرنے دو گالیا جی مراد تینکیو سپیکر صاحب یہ دلیل ہے سپیکر صاحب آپ فائلہ پکڑاتے ہو میں آپ سے کہتا ہوں کہ گالیوں میں اگر میں نے کہا ہے کہ جی ای ٹی ریپورٹ ہے اس کے اوپر کون سی گالی بنتی ہے میں نے اگر کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایکنامک انڈکیٹرز اٹھائے میں نے اس کا جواب دیا کون سا آپ کسی کو گالیا دیتے ہیں سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے سپیکر صاحب کے پارلیمنٹ کے اندر ایک کس تقریر ہے ہوئی ذات کی حوالی سے پہلی بھی کی ہے ابھی بھی ہوئی کوئی ایشو نہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگے طرف سے کمپینٹ چل رہی ہے کیا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا ان کا کس سے تعلق ہے کہاں سے تعلق ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتے سب موجود ہے سپیکر صاحب میں فریڈم آف سپیچ کی اوپر یقین رکھتا ہوں ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب ان ورکرز کا سپیکر صاحب ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو جو قیادت کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں لیکن سپیکر صاحب اب دو دن سے انہوں نے میرے جو مخالفین تھے اور میں نے سپیکر صاحب کو تین میسیجز دیئے ہیں میرے مخالفین کینڈیڈیٹ کو ان کی پارٹی کی سیادت نے ایک ایک بندے کو فون کیا اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑھا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ آمورہ صحیح صاحب پوچھ رہے ہیں ان کے والد صاحب باہر سعودی عرب میں مظہوری کرتے تھے آج بھی اسی گر میں رہ رہے جس گر میں وہ ساتھ ساتھ پیرے رہتا تھا آمورہ صحیح کی بات کرتے ہیں وہ میرا مخالف ضرور ہے میں نے بھی الیکشن لڑا اور میں نے سپیکر صاحب میں پھر ریکارڈ کی دیکھوں سپیکر صاحب کو میں نے یہ میسیجز بیج دیئے ہیں کل رات لیکن سپیکر صاحب وہاں پہ جا کے سادش ہے وہاں پہ جا کے یہ جو چالے جو پون رہے ہیں سپیکر صاحب ایک ایک چیز کا پتہ ہے لیکن میں یہاں پہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب یہ بات کرنے کا مصد ایک ہے اگر تسلی سے سن لے سے دو سکتا ہے میں مزید آرام سے بات کر لیتا لیکن سپیکر صاحب ایک مصد ہے میرا میری لیڈر کو چوبیس سال آپ لوگوں نے ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا ان کو آپ نہیں روک پائے اگر کسی کا یہ خیال ہے سپیکر صاحب کہ اس طرح میرے سامنے آ کے یہاں پہ آپ منتے کرتے ہیں اور اپنی لیڈر کو خوش کرنے کیلئے رات کو میرے گھر فروڈ بیچتے ہیں جو کہ میں نے واپس کر دی لیکن دن کو پارلیمنٹ کے آ کے اپنی لیڈر کو خوش کرنے کیلئے چیزیں لہراتے ہیں اور ذاتی تقریریں کرتے ہیں سپیکر صاحب میں اب ایکسپوز کروں گا اگر یہاں پہ آپ آ کے میرے سامنے منتے کرتے ہیں دو منٹ دیجئے گا سر دو منٹ میں ختم کرنا ہوں اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھے منتے کرتے ہیں کہ میری لیڈر کے سامنے پہلے تقریر کر لو لیکن پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ نشانہ بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں سپیکر صاحب میں ایکسپوز کروں گا سپیکر صاحب میرے چار لوگوں کا حوالہ دیا میں آپ کو تیس اور لوگوں کا حوالہ دے سکتا ہوں لیکن سپیکر صاحب میں یہاں پہ ایک کاس لے کے آیا ہوں آپ نے دو آزار سولہ سے اس قسم کی کمپینڈ کی میرے فیملی کو نشانہ بنایا جھوٹا کامیابی نہیں ملی دو آزار اٹھارہ میں آپ نے کمپینڈ شروع کی اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا میں مزید زیادہ ماجرسی ریشن چیز کے آیا ابھی یہاں پہ آپ مجھے منت ہے کرتے ہیں اور پیچھے سادشے بنتے ہیں سپیکر صاحب میں ایک وعدہ اپنے رب سے اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے اپنی جمعہ سے اپنے صاحب سے اپنے ورکر سے اس ایوان سے اس شیر سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم سپیکر صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے اگر میرے سر کے یہاں پہ یہ گولی بھی رکھتے ہیں نا اور کہیں کہ سٹیٹس کو کا ساتھی بن جاؤ اللہ کی قسم نہیں بنوں گا سپیکر صاحب اگر اگر میرا سر یہ کاٹتے سپیکر صاحب میرا سر کاٹتے کلم کر دے میں سٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے آیا ہوں اس کا ساتھی بننے کیلئے نہیں آیا سپیکر صاحب اگر کسی کا سپیکر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ چیز چلتی رہی گی اس سے کیا ہوتا ہے دو آزار سولہ میں آپ نے شروع کیا تھا پتا چلا کہ میں آپ کے آس صاحب کے سوار ہو چکا ہوں سپیکر صاحب میں نے اس کے بعد مزید میری آواز میں بون جائی اب بھی مزید بون جائی گی سپیکر صاحب میں انشاءاللہ اپنے کمیٹمنٹ سے ایک انچ پیچے نہیں اٹھوں گا پاکستان بدلنے کا خواب اپنے قائد کے ساتھ ملکر ہم نے دیکھا تھا آپ پاکستان کو بدلوں گا اپنے دو منسٹریز میں ایک انڈکیٹر آپ نہیں دکھا سکتے شکریہ آپ کے دس سال اور میرے دو سال آپ کو کام نہ کر سکتے ساڈا ساتھ ساتھ یہ بھی بدلیں